ان کو جنرل نصیب کرے جب وہ آئے فلم میں تو ان کی پر داڑی انہوں نے تھوڑی وہ تھوڑی منوالی تو اخبار میں ایک خبر لگی کہ کوئی تھریٹ آیا ایسا فلم کے بارے میں اس سے میرے کیونکہ وہ جو فلم جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہی ہے کہ میوزک کا اسلام اسلام این میوزک وہ ایک زیادہ کمپلیکس ٹاپک ہے تو اس کا اخبار میں کچھ ایسے چیز ہیں ہی تو میرے والد صاحب پیرنٹس نے در گئے کہ یار تم اس فلم میں ہو یہ مت کرو تمہارا پبلک ایکسپوزن بہت زیادہ ہے سو میں نے ان کی پھر میں نے کہا جب تک میں شوٹنگ کرتا رہوں گا وہ درے ہوئے رہے گے تو میں اپنے ماں باپ کو سٹریس میں نہیں رکھنا چاہتا تھا تو میں نے شویب صاحب سے معذرت کر لی لیکن غالباً آج تک شویب صاحب مجھ سے ناراض ہے اس بات پہ شویب صاحب کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اگر کوئی انسان شویب منصور کی فلم جو کہ خدا کے لیے ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے چھوڑ سکتا ہے تو اتنے اچھے آدمی سے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے میری خیال میں سر انڈیا میں فلم کی آپ نے پاکستان میں فلم کی بہت کومن سا سوال ہے مگر آپ زیادہ انٹرسٹنگ جواب دے سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں جو فرق ہے وہ کتنا فرق ہے دیکھیں فرق کا تعیون کرنے کے لیے ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں اگر آپ انڈیا اور پاکستان کے فرق کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے ایکنومک پیرامیٹرز پر جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت دنیا کی بڑتی ہوئی اور بڑی اکانومیز کی طرف جا رہی ہے ہماری اکانومی کا یہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں سو اس طرح سے تو کمپیرزن نہیں ہے اصل میں میرا اس ساری چیز پر بارے میں پوائنٹ ایفیو تھوڑا مختلف ہے اور وہ کچھ لوگوں کو شاید پسند نہ آئے تو لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں جو پوٹینچل ہے وہ اتنا زیادہ ہے یہ سب کو ہی پتا ہے اور جو یوتھ میں پوٹینچل ہے کیونکہ زیادہ تر آپ کی پاپولیشن یوتھ کی ہے مجھے یہ سسٹم ہی نہیں سمجھ آتا کہ یہ سسٹم کیسا ہے کہ کروڑوں نوجوانوں کا مستقبل ڈیٹرمن کرنے کے لیے کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں نوجوانوں کو اپنا مستقبل ڈیٹرمن کرنے کے لیے وہ ساری فسیلٹیز پلاتفرمز پروائیٹ کرنا ہی ان کا کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب کو یہ کہ کرتے ہیں کہ جوانوں کو کیسے سوچنا چاہیے رہنا چاہیے ہم بتائیں گے عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے سوچنا چاہیے ہم بتائیں گے تو ہماری ایڈیولوجی کیا ہونے چاہیے کیسے سوچنا ہے ہم بتائیں گے کپڑے کیا پہننے ہم بتائیں گے ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کیا نہیں بتائیں گے وہ ہم کر لیتے لیکن یہ ہم جو ہے یہ بہت زیادہ بتاتے ہیں ہر کسی کو ہر بارے میں اصل میں یہ ہم نہیں ہے یہ میں ہے آجا بہت سیریس بات ہو گئی میں جب یہاں آیا تو سارے جاننا چاہتے تھے کہ کیا کٹینہ کیف سے ابھی بھی آپ بات چیت وغیرہ ہے آپ کی لے جی سوال آگیا ان کی شادی میں گیا نہ وہ میری شادی پہ آئی نہ میں ان کی شادی پہ گئے یہ تو ہونا ہی تھا بعد میں شادیوں میں تھوڑی آیا جاتا ہے میں نے کہا دیکھیں شادی اپنی اپنی نہیں شادی اپنی اپنی لیکن کیسا ایکسپیرینس تھا وہ کیونکہ وہ ایک بہت ہی مشہور انسان ہے اور پاکستان میں بہت فیمس ہے اور جب آپ وہاں گئے تھے تو یہاں ایک عجیب سا کریز تھا مجھے لگ رہا تھا ہر گھر سے ایک لڑکا چلا گیا ایک لینا کے ساتھ کام کرنے کے لیے اچھا میرا جب میں ایسا سوچتا تھا کہ ہم نہ بہت زیادہ جب بھی کوئی باہر سے آتا ہے ہم باہر جاتے ہیں تو ہم اپنے فنکاروں کی اور لوگوں کی اتنی قدر نہیں کرتے اور جتنے ہم باہر سے کرتے ہیں تو ای تینک کہ سبھی فنکار تو فنکار ہوتا ہے اور اگر آپ اچھے خالص فنکاروں سے ملیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ ان میں کوئی انا نہیں ہوتی ان کی کوئی ایگو نہیں ہوتی وہ اپنے کام پہ فوکس ہوتے ہیں اور سنزہر ہوتے ہیں کٹرینا بھی مجھے ایسی لگیں کہ وہ شی وز ویری فوکس ایمبیشیس ویری ہارڈ ورکنگ لیکن اس وقت بھی جو میری ان سے پرسنل لیول پہ جو باتچیت ہوتی تھی ایک تو میں ان کا اردو کا ٹیچر تھا کیونکہ وہ انگریزی بولتی تھی اردو کا مسئلہ تھا بلکہ جو راک سٹار پہ میرا شیر ہے کہ اوہ شیلا اوہ شیلا اوہ شیلا رنگیلا رنگیلا اوہ یلو کو اردو میں بولتے ہیں رنگ پیلا تو وہی میں نے شاعری وہی سے اس کے تناظر میں تو وہ she was a very hard working girl very tall good looking and fun to work with یہ تو ساری باتیں اپنے وہ بتا ہی جو ہمیں پتا ہے دیکھیں راز یوں ہے نا راز راز رکھنے خاص طور پر خواتین راز تب تک راز ہے جب تک وہ بتایا نہ جائے تو اس لئے آپ نے چھپا لیا ہے اچھا میوزک کے بارے میں مجھے پلیز کیا اوہ شیر یہ جو کمال ہے نا لاہوریوں کا اس لئے تمہارے پاس کٹرینا کیف نہیں ہم تو ایسے کہہ رہے جیسے ہمارے پاس ہے اچھا سر میوزک کا اس وقت پاکستان میں کیا حال ہے جو نئے میوزیشنز آ رہے ہیں ان کا کوئی گیم بنے گا اسی طرح یا آپ لوگ وہ آخری سٹارز ہیں جو سٹارز بن چکے ہیں میوزک میں میرے بعد نہ کوئی سٹار پیدا ہوگا نہ ہو سکتا ہے بعد یہ ختم آگیا نہیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت میرے خیال میں میرے خیال میں بہت زبردست اور انٹرسٹنگ ٹائم چل رہا ہے میوزک کا ہم نے کوئی تقریباً بیس سال گزارے دوزار تین میں میں نے اپنی پہلی آلوم ریلیز کی تھی ہکا پانی اور جب وہ ریلیز ہوئی تو میں نے ڈسٹیبیوٹر نے کہا کہ تم نے پہلی ہفتے یا ویکنڈ میں دو لاکھ کوپیز بیچی ہیں جو بہت زیادہ تھی اس وقت اور تقریباً پچاس لاکھ سیڈیز بیچی لیکن مجھے آپ کو پتا ہے کتنے پیسے اس کے ملے تھے آج تک پانچ لاکھ روپے تو بیس سال تک کوئی روائلٹیز نہیں ملی میوزک میں یا کسی بھی کریٹیو جو آپ چیز کرتا ہے آرٹس اس کے لیے آرٹس کی روائلٹیز ہوتی ہے تو اب جا کے وہ انفرارسٹرکچر واپس آیا ہے سٹریمنگ کی وجہ سے کہ ہمیں ہماری روائلٹیز آتی ہے اور جو نئے بچے ہیں جو نئے اسپائرنگ میزیشنز ہیں you have a platform like youtube spotify جہاں کوئی بھی جا کے اپنا گانا ریلیز کر سکتا ہے کبھی بھی ہمارے ٹائم پہ کیا تھا کہ یار فلانا چینل ہے وہاں پہ اگر کوئی جاننے والا ہو ویڈیو ایسی ہو گانا ایسا ہو تو تکا لگ جائے تو شاید کوئی چلا دے تو لوگوں کو پرسند آ جائے تو کچھ ہو جائے گا تو مجھے یاد ہے کہ میں میری دوست سنم کا اس وقت یہاں پہ کیبل چلی تھی نا ان زمانے میں تو میں کیبل کے دفتر جا کے ان لڑکوں کا میں نے ہاتھ جڑے کہ میرا چھنڈو پلیز چلا دو اپنی کیبل پہ تو انہوں نے وہ چلایا کیبل پہ چلا انڈس پیوزک چینل تھے وہاں میں نے ان سے کہا کہ پلیز میرا گانا چلا دیجے ایروائی میوزک تھا سب نے سپورٹ کہ وہ گانا اب جب چلا تو وہ ایک مہینے میں مجھے خود نہیں پتا چلا کہ میں سٹار بن گیا ہوں تو جب مجھے فون آنے شروع ہوئے کہ علی بھائی شو بھو کرنا ہے تو میں نے کہا جی ہا جی کتنے پیسے لے گا تو میں نے کہا اپنے بارے میں اپنے لیے پیسے مانگنا ذرا عجیب سا لگتا ہے تو میں نے اپنے دوست کو کہا کہ ہاں میرے ذرا ڈیلیں برا لیا کرو تو پھر وہاں سے کام شروع ہوا لیکن these are very exciting times میں نے اب یہ کیا ہے کہ میں نے یہ سوچا ہوتا کیا ہے کہ and for each their own میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہر کسی کا ڈیفرنٹ طریقہ کار ہوتا ہے سوچنے کا جو آرٹسٹ ہوتے ہیں نا especially جب سٹارز بن جاتے ہیں celebrities تو ان کی ایگو انفلیٹ کرنے کے لیے اتنی چیزیں اور لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سٹار سمجھتا ہے کہ میں انونسبل ہوں اب میرے سے بڑا کوئی نہیں ہاں جی یاسر کیال ہے تمہارا ٹھیک ہو کیا کر رہے ہو آج کل تو وہ موٹ وہ آ جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے اور اس کو زوال نہ بھی کہیں تو دیکھیں we all in transition we all come and go do our thing in this life when we transcend میں زندگی کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ جو مختصر حصہ ہماری existence کا چاہے بعد میں کیا ہے پہلے کیا تھا وہ اپنا ہمارا سب کا personal belief ہے لیکن اس reality میں اس زندگی میں جتنے عرصے کے لیے میں آیا ہوں میں اس reality کو کیا بہتر اس میں کچھ کر کے جا رہا ہوں کیا یہ جیسی مجھے ملی میری اس میں کیا contribution رہی as a human being as an artist as the talent that I was blessed with so ہم نے کیا کیا ہے کہ میں نے میرا جو record label ہے Lighting Hill Records وہ بنایا ہے تاکہ جو aspiring artist ہے ان کو دیکھے ان کو گروہ کیا جائے ان کو ایک پلاتفرم دیا جائے اور میں اپنے ایکسپیرینس ان کو گایڈ کر سکوں منٹور کر سکوں کہ کیا کرنا چاہیے کیسے اپنے آپ کو کری کرنا چاہیے یہ جتنا مجھے باقی ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ایک تو میں نے یہ کیا کہ I will invest in new talent in new work کیونکہ it's not just about Ali Zafar Ali Zafar تو ایک انسان ایک لڑکا تھا آیا تھا کچھ گانے آ کے چلا گیا but I want to contribute to a process a process that contributes to art and creativity because remember everything is creativity everything is creativity and anything that distracts you or diverts you from being creative in your own sense is the undesirable force stay away from it always be creative چاہے آپ کاریگر ہے news anchor بھی جب کچیز بول رہا ہوتا ہے کچھ کر رہا ہوتا ہے اپنے mind میں کائنات بھی تخلیق کی گئی ہوئی اپنے belief پہ لیکن so اس وقت بھی یہ moment create ہو رہا ہے ہر لمحہ ہر وقت create ہوتا جا رہا ہے and what I've learnt in my life is کہ ہم ایک طرح سے اپنی reality اپنی life بھی خود create کرتے ہیں ہم دوسروں کو blame کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا میری زندگی ایسا نہیں اگر آپ یہ سائنس سمجھ جائیں جو کہ ایک الگ ڈسکیشن ہے the science of manifestation maybe the skeptics will disagree with me some call it pseudo science but I have in my life experience and tried and tested کہ آپ اپنی reality اپنی ڈیزائر کے مطابق create کر سکتے اور اس کی پیچھے ایک science تو unfortunately جو ہمارا education system ہے وہ اتنا ریگریسیو ہے اتنا پرانا ہے کہ وہ انگریزوں کے بنایا ہوئے ٹائم کا ایک وہ طریقہ چلتا آرہا ہے جس میں صرف غلام پیدا کرنے کا ایک سسٹم بنایا ہے تاکہ تاکہ آپ لوگ ٹرین ہو سکے ان کے بینک اکاونٹ چلانے کے لیے کاؤنٹ بن جائیں ان کی فیکٹریہ چلانے کے لیے کوئی سی اے فو بن جائے کورپوریشن کو سرف کرنے کے لیے آپ دور بدل رہا ہے اور اگر آپ دور کے ساتھ بدلیں گے نہیں یا اس سے آگے نہیں رہیں گے تو آپ ریلیمنٹ نہیں رہیں گے جب آپ لوگ سوچ کہ میں کیا بنوگا تو یہ ضروری نہیں سوچ کہ میں اپنے آپ کو اسی باکس میں ڈالنا کہ انجینئر ڈاکٹر 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 ڈاکری فلانے کے لیے کام کروں گا کچھ بھی سوچ لو کچھ بھی سوچ لو کہ میں وہ بنوگا جو پہلی بار جو سو anything is possible thank you میری باتیں آپ کو بورنگ تو نہیں لگ رہی بور تو نہیں کر رہی اچھ اس میں میں ایک اور چیز سرف ایڈ کرنا چاہوں کیونکہ لڑکے کتنے یہاں پہ اور لڑکیاں کتنی ہے اچھا یہ بوئیز کی لئے یہ والا پارٹ سپیشلی چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں نا ایک دوسرے سے دیکھو جو بچے کی ایج ہوتی ہے دو سال سے آٹھ سال تک یہ اب ہم سائکولوجی پہ جا رہے ہیں انسانی نفسیات پہ اور اگر کوئی سائکولوجیسٹ ہے یا نفسیات کو سمجھتے تو مجھے کریک کر سکتے تو دو سے آٹھ سال کی جو ایج ہوتی ہے بچے کی جس میں اس کے مائن میں اگر آپ دماغ کو کمپیوٹر دیکھیں سی پیو تو جو جو ڈیٹا ڈالا جا رہا ہے اس بچے کی دماغ میں جو جو فولڈر ڈالے جا رہے ہیں وہ پوری زندگی بچہ ان بلیفز کے تحت کام کر رہا ہوتا لہٰذا اگر ماں باپ یا استاد بچے کو یہ کہہ دے کہ اوئے تم تو اس قابل ہی نہیں ہو تو اب بچے کے لا شعور میں سب کانشیس میں یہ بلیف چلا گیا کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہو تو ساری زندگی وہ پروگرام رن کرتا رہے گا اس کے لا شعور میں اور بچہ اپنے آپ کو یہاں تو پروف کرنے کی کوشش کرتا رہے گا کہ دیکھو میں اس قابل ہوں یا اس کی سیلف اسٹیم گر جائے گی اور مر جائے گی کہ میں تو کچھ کرنے کابل ہی نہیں اس لیے اس فارمولیٹیو ایج میں بچوں ساتھی چیز ٹرائے کی میرا جو بیٹا ہے جیسے میں تھا میتھ میں ویک تھا میتھ میں ویک تھا تو میں نے اس کو کبھی یہ نہیں کیا کہ ازان تم میتھ